نکل گیا وہ پڑے شان سا باد ہو جاتا کشکار ہوگی ٹرین فسا چلا گیا اللہ نے مجھے بچانا سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو کبھی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں ورنہ صریح بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم جا ہے وہ لا محدود ہے ساری کائنات اس کے سامنے ہیں عضل صحبت تک سارا پروگرام ہے کہ یہ چیز خیٹ ہو سکتی ہے ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچہ دیتے ہیں اب بچہ جو ہے نا وہ کیسا نکلے گا والدینی بعد میں روائیں گے کسی بھی ہے تو ہمارے گھر میں کچھ پتھڑ ہی پیدا ہو جاتا دیکھیں ہیں میں نے کہی ماں باپ روتے ہیں یا یہ بچہ نہیں پیدا ہوتا تو اچھا اس لئے اللہ جو ہے نا اس کے بارے میں وہ ایمان رکھا جائے جو فرشتوں نے کہا تھا سبحانہ کی لا علم لنا اللہ اللہ ما علم تنہ نکلت رہی تو بے عیب ہے پیرے اندر کوئی خامی نہیں ہے جو کچھ کرتا ٹھیک ہے مگر ہمیں چونکہ اتنا ہی پتا ہے جو تو بتائے ورنہ ہم کیا جانتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں انہا قانت العلیم روحیم کہ بے شک تو سب کچھ جاننے والا ہے اور جو کچھ کرتا ہوا ہے حکمت بلکل درست بات ہوتی ہے اس کے بغیر چہرہ نہیں ایک ایک بات پر آدمی علیتہ رہا ہے تو موزی صاحب علیہ مصال آپ نے بھی دیتے ہیں حکومت کر رہا ہے بلے کوئی چھوڑیں نیک وہ تو جانتا ساری مصال اس کے سامنے ہوتی تبلکل کا ایک آدمی اعتراض کرتا حکومت یہ کیا کر رہی اس پر اگر سمجھا دیا جائے کہ یہ سے یہ کہہ رہی ہے تو یہ بھی فکار اٹھے گا کہ بلکل دیت تو اللہ کے بارے میں یہی رویہ دین نے بتایا کہ تم جب چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھتے ہیں تو ایسے یہ پڑھیں ہو بچے کا ہاتھ لکھانا کہ بچہ بہترہ بہت بڑی حارت میں ماں باپ کے سامنے مراہ کبھی دعائی کے لیے موقع تھا کبھی ماں باپ کی طرف دیکھتا درد قرآن میں مبتلا تھا بیسے دیکھنے والے کے در میں اگلہ پیدا ہونا کہ اللہ تعالی رحیم ہے کیوں اس طرح کرتا کہ بچے کو چھوٹے سے کوئی زنی تغریف کیوں دی اس پر کوتا نظری مضمون لکھا رہا ہے تو یہ صرف بچے کا معاملہ نہیں زندگی میں بہت کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ہوتے ہیں یہ ایمان ہی بچاتا کہ سمجھے میں نہیں جانتا اس کے بغیر کوئی چاڑا اور اگر گلہ کرے گا شکیتن کرے گا تو جو ہو رہا یہ بدلے گا نہیں یہ اٹھرا ڈپریشن کا شکار ہوگا مسئیبت گلے ڈال لے گا اور جو کچھ ثواب کمانا تھا اللہ کے ذات پر راضی رہے گا وہ سے محروم ہو جائے گا ورنہ گلہ کرے گا دہریہ ہو جائے گا تو پھر حالات بدل جائیں گے جو ہونا وہ تو ہوتا ہی رہے گا کوئی تو اس کے باس بھی نہیں ہے کوئی حالات بدل جائے گا اس کے باس بھی نہیں ہے تہریہ ہو گیا کبھر حالات بدل خراب کرے گا یادر اس گناہ پر اگر بچہ بظاہر لگتا ہے گناہ بنے گا کیا دوسرا خانس کو قطع کر سکتا ہے نہیں کوئی نہیں کر سکتا ہے جو اکسیولیہ اکلام کے لئے مسئلہ دیتی ہے جو محروم صاحب بچہ اکدر کر دیا دوسرا خانس کو قطع کر سکتا ہے وہ بچہ سے نے کہا تھا ان کی ضرورت میں رہا ہوتا ہے وہ علم آدھا تھا نہیں وہ رمض اللہ چاہ ہے کسی ضرورت کے بچے کو قتل کرتا تھا نہاں کسی ضرورت کے لئے اس سے ضرورت کے لئے اب اب اس کے بارے میں وہ بچہ تھا ڈاکٹر نواز صاحب بیٹھے ویسے اللہ تعالیٰ دیکھے نا چھوٹے بچے بھی ان کی جانیں قبض ہوتیں مرتے رہتے ہیں مگر اس کے بارے میں یہ کہنا یہ بات جو ہے غلط مارم ہوتی نا ایک شریعت کے بھی خلاف ہے اگر اس نے ابھی درم کیا ہی نہیں کیوں سزا دی جائے قانون کے بھی خلاف ہے ویسے بے گناہ بچے بھی فوت ہوتے رہے وہ اور بات ہے خود مارنا اور یہ کہنا کسی لیے خود مارنا اور یہ کہنا کسی لیے بڑے اوپر یہ کرنا سا یہ کرنا سا وہ خصدر علیہ السلام والی تو مثال دیتے ہیں بچے کو بغیار کسی وجہ سے مار دیتے ہیں بچہ تھا جاں فکستائی صاحب کرے نا فکستائی صاحب یہ کہنا کچھے چھوٹی عمر میں بہت جانے قبض کرتا لگ بات ہے مگر اس لیے اس کو مارا گیا ہے کہ اس نے بڑے ہو کر جرم کرنے یہ شریعت اور کارون دونوں کے خلاف پر ویسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی فوت ہوتے رہے اس لیے فوت ہوتے کہ انہوں نے بڑے